کیا انیس سو ستر کے انتخابات سے قبل عیوب خان نے رضا مندی سے حکومت چھوڑ دی تھی یا ان کو مجبوراً اقتدار سے الہدہ ہونا پڑا؟ ان انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ اس سے قبل انیس سو پینسٹھ میں بھی تو انتخابات ہو چکے تھے، مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے تین وزرائی آزم کو اقتدار سے ہٹانے کا بنگالی عوام پر کیا اثر پڑا؟ انیس سو ستر کے انتخابات کے نتیجے نے کس طرح پاکستان کی فوجی حکومت کے الیکشن کے متعلق تمام تر اندازوں کو غلط ثابت کر دیا؟ ان انتخابات کے سلسلے میں ظلفکار علی بھٹو کی انتخابی مہم کے وہ کون سے نکتے تھے جن کی وجہ سے وہ بار بار مذہبی طبقوں کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے؟ آخر شیخ مجیب الرحمن کی جماعت مشرقی پاکستان میں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کرنے میں کس طرح کامیاب رہی؟ ان انتخابات سے قبل مشرقی پاکستان میں واقعہ ہونے والی وہ کون سی تباہ کن قدرتی آفت تھی جس نے مشرقی پاکستان کے مستقبل پر مہر ثبت کر دی؟ انہیں سب سوالات کے جواب اور انیس سو ستر کے انتخابات کی مکمل تفصیل جانیں گے ہم آج کی اس قسط میں اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان انیس سو پینٹالیس چھالیس کے انتخابات کے نتیجے میں جمہوری عمل سے مارز وجود میں آیا لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آزاد جمہوری عمل کا راستہ کبھی اختیار نہیں کیا گیا یہاں تک کہ پاکستان بننے کے تئیس سال بعد پاکستان میں پہلے جمہوری انتخابات انیس سو ستر میں منعقد ہوئے ہم انتخابات کے سلسلے کی پچھلی قسط میں اس حوالے سے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے انتخابات انیس سو پینٹالیس کے انتخابات تھے مگر یہ انتخابات بالواسطہ طریقے سے بنیادی جمہوریتوں کے طرز پر منعقد کیے گئے تھے جن میں صدر کا انتخاب اسی ہزار بیڈی میبران کے ووٹ کے ذریعے کیا جانا تھا یہ انتخابات اس لیے بھی متنازہ رہے کہ صدر عیوب نے اپنی پوری ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جنہ کو انتخابات میں شکست دی اور دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی فوجی فتح اور صفارتی شکست نے ایوب خان کی مقبولیت کا گراف تیزی سے زمین بوس کر دیا اور انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد ان کے زوال کو مزید تیزی آگئی ادھر مشرقی پاکستان میں بھی بے چینی کی فضاجو قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد ہی پیدا ہو چکی تھی ایوب دور میں یہ مزید شدت اختیار کرنے لگی ایوب خان حکومت نے انیس سو ستھ کے انتخاب مناقض کروانے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا مگر پاکستان کی حضب اختلاف کی جماعتیں جن میں عوامی لیگ بھی شامل تھی انہوں نے ان انتخابات کے بائیک آٹ کا فیصلہ کیا اور ایوب مخالف تحریک زور پکڑنے لگی اس تحریک نے چار ماہ بعد اس وقت ایک خطرناک صورتحال اختیار کی جب مشرقی پاکستان میں ریاستی مشینری اس تحریک کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس تحریک میں ایک الہدگی پسند رنگ نظرانا شروع ہوا نتیجہ تن شدید سیاسی اور عوامی مخالفت کے باعث ایوب خان نے 21 پروری 1979 کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا 25 مارچ 1979 کو ایوب اقتدار سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ یحیہ خان کو چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر کے حدے پر فائز کر دیا یحیہ خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد انتخابات کروانے کا وعدہ کیا اور اکتوبر 1970 میں عام انتخابات کی تاریخ تیہ پائی اس دوران مشرقی پاکستان میں ایک زبردست طوفان آیا جس نے زبردست تباہی مچائی اس طوفان کے نتیجے میں سرکاری اندازوں کو مطابق دو لاکھ افراد لکمیا جل بنے جبکہ غیر سرکاری ریپورٹس کے مطابق یہ تعداد دس لاکھ تک جا پہنچی تھی اس بے پناہ جانی نقصان کے علاوہ 90 فیصد رکبے پر کھڑی فصلیں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں اور بڑے پیمانے پر گھر بار بھی تباہ ہو گئے اس قدرتی آفت کے نتیجے میں بحالی اور ریسکیو کے اقدامات بھی دیر سے شروع ہو سکے بحالی اور ریسکیو کے ذمہ دار سرکاری ادارے وسائل کی کمی دشوار گزار راستوں تباہ شدہ انفرسٹرکچر اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے باعث بروقت ضروری اقدامات کرنے سے معذور رہے اس طرح انسانی علمیہ جنم لینے کے خطرات بڑھنے لگے اس صورتحال پر مشرقی پاکستان کے زیادہ تر سیاستدانوں نے مغربی پاکستان کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا اس وجہ سے مشرقی پاکستان کی عوام میں مغربی پاکستان کے خلاف پہلے سے موجود غصہ اور زیادہ ترقی کرنے لگا اس موقع پر شیخ مجیب و رحمان نے تقریر کرتے ہوئے کہا دس لاکھ لوگ توفان کی وجہ سے اپنی جانیں دے چکے ہیں اور دس لاکھ مزید بنگالی بیوروکریٹس حکمران طبقے اور پرانے سیاستدانوں کی بنگالیوں کے خلاف سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جانیں دینے کو تیار ہیں اس بگڑتی سیاسی صورتحال نے حکومت پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ انتخابات کے لیے ایک نئی تاریخ دے اس حوالے سے حکومت پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بالترتیب سات اور ستائیس دسمبر انیس سو ستر کی تاریخ مقرر کی قومی اسمبلی کے کل نشستوں کی تعداد تین سو تھی اس پر پندرہ سو اناسی امیدواران انتخابات میں حصہ لیا ان امیدواران میں سے تین سو انیس نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے مشرقی پاکستان سے اٹھارہ سو پچاس امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا جبکہ مغربی پاکستان سے تیرہ سو پچاسی امیدوار میدان میں آئے انتخابی مہم کے دوران یہ واضح ہونے لگا کہ قومی سطح کی جماعتوں کی عوام میں مقبولیت نہائیت کم درجے کی ہے جبکہ صوبائی جماعتوں کی عوام میں مقبولیت زیادہ ہے ان انتخابات میں دو طرح کی جماعتیں حصہ لے رہی تھی ایک طرف دائیں ہاتھ کی جماعتیں تھیں جن میں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلام ہی شامل تھیں جبکہ دوسری طرف بائیں ہاتھ کی جماعتیں تھیں جن میں نیشنل عوامی پارٹی سندھ یونائٹڈ فرنٹ شامل تھی ایک دلچسپ بات انتخابات کے انتخابات کے حوالے سے یہ تھی کہ ان انتخابات کی کیمپین کا آغاز جنوری انیس سو ستر کو ہوا تھا اور یہ تقریباً پورا سال یعنی دسمبر انیس سو ستر تک جاری رہی یہ انتخابی مہم اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے طویل انتخابی مہم تھی انیس سو ستر کے انتخابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ گزشتہ 23 سال کے تلخ تجربات کے باعث مشرقی پاکستان کے لوگ مغربی پاکستان کے حلقہ اقتدار سے متنفر تھے قائد ملت لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جس طرح مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے تین وزراء آزم پاکستان جن میں خواجہ ناظم الدین محمد علی بوگرا اور سہور وردی شامل تھے ان کو مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مقتدر حلقوں نے اقتدار سے ہٹایا اور جس طرح بعد میں دور عامریت میں طاقت و حکومت کا مرکز و محور مغربی پاکستان رہا اس نے شیخ مجیب جیسے الہت کی پسند سیاستدانوں کے مشرقی پاکستان میں انتخابی جیت کے لیے راستے کو ہموار کر دیا اگرچہ جیسا کہ ہم پہلے ہی ان امکانات کے اسباب پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں جن کے نتیجے میں عوامی لیگ کے مشرقی پاکستان میں کامیابی حاصل کرنے کے امکانات پیدا ہو چکے تھے مگر ان کی کامیابی کا ایک اور سبب مولانا باشانی اور نیشنل پروگریسیو پارٹی کا انتخابی عمل کا بائیکار تھا جس نے حقیقی طور پر مشرقی پاکستان کے انتخابی محاذ پر مقابلے کے امکانات کو بلکل ہی ختم کر دیا تھا اس وجہ سے عوامی لیگ کے بنگالی قوم پرستی کے موقف میں مزید سخت دیا گئی اور انہوں نے چھے نکات کا بھی اعلان کر دیا جو ایک انداز میں تقریباً مطالبہ آزادی تھا اب دوسری جانب مغربی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ظلفکار علی بٹو کی پیپلز پارٹی تھی بٹو کی شخصیت اور ان کے سوشل نظریات اور خاص طور پر ان کا روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے نے انہیں مغربی پاکستان میں نہایت مقبول عوامی لیڈر بنا دیا انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی کا نعرہ یہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشل ازم ہماری معیشت ہے اور تمام طاقت کا مہور امام ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے سیاست میں ایک نئی جہد پیدا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ جاگیردار اور مزدور کے مسئلے کو اٹھایا اور اصلاحات کا وعدہ کیا اس کی وجہ سے عام عوام کا بٹو کی جانب رجحان پیدا ہوا بٹو کے سوشل نظریات کے باعث وہ بارہا مذہبی جماعتوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سوشل ازم کی بجائے اسلامی سوشل ازم کی اسطلاحیں انتخابی مہم میں استعمال کرنی شروع کی جبکہ سندھ میں بٹو کی مقبولیت کی ایک اور وجہ ان کا سندھی بیک گراؤنڈ بھی تھا بٹو نے پاکستان میں پہلی مرتبہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پاپولر عوامی سیاست کا آغاز کیا اس سے قبل سیاستدان اپنے مفادات کے تحفظ اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے باہمی باتچیت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے چلے آئے تھے بلاخر ایک سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان میں دسمبر انیس سو ستر کو عام انتخابات منعقد ہوئے ان انتخابات میں عوامی لیگ ایک مشرقی پاکستان میں ایک سو باسٹھ جبکہ مغربی پاکستان میں صرف چار امیدوار کھڑے کر سکی جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں ایک سو انیس امیدوار کھڑے کیے جبکہ مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی اپنا ایک بھی امیدوار نامزد نہ کر سکی امیدواروں کی صوبائی بنیادوں پر تقسیم اس وقت کے سیاسی منظرنامے میں پاکستان کے دونوں صوبوں میں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے جانب سے کی جانی والے سبائیت کی سیاست کو واضح کرتی ہے اس کے علاوہ دوسری اہم جماعتوں میں جماعت اسلامی نے مشرقی پاکستان میں 71 جبکہ مغربی پاکستان میں 89 امیدوار نامزد کیے جبکہ کنونشنل مسلم لیگ نے مشرقی پاکستان میں 93 جبکہ مغربی پاکستان میں 31 سرکان کو ٹکٹ جاری کیا یہ انتخابات دسمبر 1970 کو مناکد ہوئے اور جب ان انتخابات کے نتائج جانا شروع ہوئے تو یہ جنرل یحیہ کی فوجی حکومت کے لیے غیر متوقع تھے اور حکومت کی طرف سے انتخابات سے قبل کیے گئے تمام سروے کے نتائج سے یہ انتخابی عمل بالکل مختلف تھا عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 160 نشستوں پر زبردست کامیابی حاصل کی جبکہ اس کے برعکس وہ مغربی پاکستان میں 20 سیٹ حاصل نہ کر سکے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کے مطابق یہاں کل 300 سیٹوں میں سے 288 سیٹوں پر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کامیاب رہی دوسری جانب ظلفکار علی بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں 81 سیٹوں پر کامیاب بھی حاصل کی یحیی خان کا پاکستان میں پہلے عام انتخابات کروانے کا فیصلہ اپنے انداز میں ایک منفرد حیثیت کا حامل تھا یہ اس لیے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک فرد ایک ووٹ کے تحت پارلیمانی نظام کے تحت انتخابات کا عمل وقوع پذیر ہوا تھا اور پاکستان میں سیول جمہوری حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہونے لگی تھی مگر گزشتہ محرومیوں بیوروکریسی اور فوج کی طاقت کی باہمی کشمکش اور ذاتی اغراض کی خاطر لالچ اور خودگرزی پر مبنی فیصلوں نے مشرقی پاکستان کی محرومیوں کے ازالے کے لیے پیدا ہونے والے ایک امکان کو پاکستان کے قوم اور ریاست کے لیے ایک ڈرونے خواب میں تبدیل کر دیا اور آخر کار پاکستان کو اسی صدمے سے دو لخت ہونا پڑا موسیقی